بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو میں آپ کا ہوسٹ محمد مدسر سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کاروباری سچ جی تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چھت کی جو درارے ہیں چھت کے اوپر جو کریک آ جاتے ہیں ان کو فل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے موسم بارش کا ہے یعنی کہ آگے سردیاں بھی آنے والی ہیں تو کافی سارے بھائی پریشان ہیں لیکج کی وجہ سے جب چھت کی لیکج ہوتی ہے تو جو چھت کے اوپر پینٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے سمان تو خراب ہونا ہی ہونا ہوتا ہے تو اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کے لیے ایک کریک فیلر لے کے آئے ہوں جس سے ہم بہت ہی مضبوط طریقے سے کریک یعنی کہ درارے بغیرہ اچھی طرح فیل کر سکتے ہیں تو اگر اس کیمیکل کے ذریعے ہم اس کو فیل کرتے ہیں تو دوبارہ وہاں سے لیکج نہیں ہوگی انشاءاللہ اس بحال کی میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں تو ٹائم نہ زائے کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف مگر ٹوپک پر جانے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں کیونکہ میں ایسی انفرمیشن ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا رہتا ہوں تو ناظرین آپ نے یوٹیوب کے اوپر بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی یعنی کہ کریک بھرنے کے لیے اور جو ہماری چھت کے اوپر درارے بغیرہ آتی ہیں ان کو فل کرنے کے لیے کافی سارے بھائیوں نے یوٹیوب کے پر ویڈیو بنائی ہوئی ہیں کہ آپ سیمٹ کے اندر کلیرک مکس کر کے لگا دیں آپ پیرس لگا دیں یعنی کہ کافی سارے بھائیوں نے بتایا ہوا ہے تو یہ جو سارے طریقے کار ہیں یہ آرزی یعنی کہ آپ وقتی طور پر آپ کی لیکج رک جائے گی مگر کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ پھر ہونے لگ جائے گی لیکن جو میں آپ کو طریقہ کار بتانے لگا ہوں وہ تھوڑا مہنگا ہے یعنی کہ آپ نے ایک پنجابی میں مثال سنی ہوگی کہ سستہ روئے بار بار اور مہنگا روئے ایک بار تو آج کی ویڈیو میں ہم نے صرف ایک بار ہی رونا ہے یعنی کہ ایک دفعہ ہی کیمیکل چھت کے اوپر لگانا ہے اور ہماری ہمیشہ کے لیے لیکج بند ہو جائے گی ناظرین آپ لوگ اپنی سکرین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ کریک ہیں یعنی کہ یہ ہماری چھت ہے جس کے اوپر ہم نے اپنا کریک فیلر لگانا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمیں چھت کے اوپر کریک فیلر کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا سمان کی ضرورت ہوگی تو ناظرین سب سے پہلے یہ کیمیکل ہے جس کے ذریعے ہم نے چھت کے کریک فیل کرنے ہیں اپوکسی تو کافی سارے بھائی اس کو جانتے ہوں گے تو جو جانتے ہیں ان کو تو یہ بتانے کا ضرورت نہیں ہے جو نہیں جانتے ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اپوکسی کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو اپوکسی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہر قسم کی چیز کو جوڑنے کے کام آتی ہے مگر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار علیدہ علیدہ ہے یعنی کہ جہاں پر آپ نے استعمال کرنی ہے اس کا طریقہ کار علیدہ ہوگا تو جو ہم نے چھت کی درادے فیل کرنی ہے یعنی کہ چھت کے کریک فیل کرنے ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے سب طریقوں سے ہٹ کر ہے اس کیمیکل کو تیار کرنا ہی مین کام ہوتا ہے تو اس کے بعد ناظرین ہمیں ضرورت ہوگی پلاسٹر آف پیرس یعنی کہ پیرس کی ضرورت ہوگی جو پینٹ شاپ والے یعنی کہ پینٹ شاپ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا پینٹر استعمال کرتے ہیں کھڑوں کو فیل کرنے کے لیے تو اس کے بعد ہمیں ضرورت ہوگی تھینر یعنی کہ آپ نے اچھا تھینر لینا ہے تاکہ آپ کی جو درادے وغیرہ ہیں وہ اچھی طرح فیل ہو سکے اس کے بعد ہمیں ایک برتن چاہیے ہی ہوگا پیپا یعنی کہ ہم نے اس کے اندر پانی لیا ہوا ہے یہ آپ پانی دیکھ لیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک سلنڈر مجود ہے تو سلنڈر کے اوپر ہم نے پانی کو گرم کرنا ہے تو آپ چولے پر بھی کر سکتے ہیں آگ پر بھی یعنی جس جگہ پر آپ گرم کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس پانی کو گرم کرنا ہے تو گرم کرنے کے بعد ہم نے ایپوکسی کا ایک جو سیٹ ہے جو ہم نے کریک فیلر کے لیے استعمال کرنا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تو آگے جا کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کو کیوں ہم نے پانی کے اندر رکھنا ہے اس کو کیوں رکھنا ضروری ہوتا ہے تو ناظرین ہمارا پانی جو ہے اچھی طرح گرم ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر ایک سیٹ فوکسی کا ڈالنا ہے یعنی کہ اس طرح آپ نے گرم پانی کے اندر فوکسی کا ایک سیٹ ڈال دینا ہے تو آپ گرم کرنے کا اس کو کیا مقصد ہوتا ہے کیوں اس کو گرم کیا جاتا ہے تو ناظرین اس کو اس لیے گرم کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جب تھنڈی ہوتی ہے یہ بہت گف ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے اس کو مکس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ اس طرح پانی کے اندر گرم پانی کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں دو منٹ تو یہ میلڈ ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ تھوڑی پتلی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو جو گرم کرنے کا مقصد ہوتا ہے اگر یہ آپ دونوں تھنڈے کیمیکل ایک دوسرے کے اندر مکس کرتے ہیں تو یہ جمیں گے نہیں تو اس کو جمانے کے لیے اس کی پکڑ کو بڑھانے کے لیے اس کو گرم کیا جاتا ہے ہم نے اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ گرم پانی کے اندر رکھنا ہے تو ناظرین اب بات کرتے ہیں اس کی قیمت کی اس کی پرائز کی تو ناظرین یہ جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس وقت ون کیجی فوکسی کا پیکٹ مجود ہے یعنی کہ یہ دو سیٹ ہوتے ہیں ایک ریڈ کلر میں اور ایک وائٹ کلر میں کیمیکل ہوتا ہے تو اس کی جو مارکیٹ میں مجودہ پرائز جو اس وقت چل رہی ہے وہ تقریباً تیتی سو چونتی سو روپیہ سیٹ کی چل رہی ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہاف کیجی یعنی کہ ون کیجی کی پیکنگ اس کے بعد ہاف کیجی کی پیکنگ اس کے بعد دو سو گرام کی پیکنگ تو آپ نے اپنے چھت کے اوپر جو کریک وغیرہ ہیں ان کے حساب سے آپ اس کی اجسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو چھت کے اوپر وہ کتنی فوکسی لگے گی تو فوکسی کو پانی کے اندر ڈالے ہوئے تقریباً پانس سے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ میلڈ ہوئی ہے کہ نہیں اگر آپ اس طرح اس کو ہلائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ابھی گف ہے یا میلڈ ہو چکی ہے تو یہ کافی اتک میلڈ ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں یعنی کہ یہ آپ دونوں آپ نے یہ دونوں کیمیکل وائٹ اور ریڈ یہ دونوں کیمیکل گرم کرنے ہیں تو بھائی اب کیمرہ نزدیک لے جائے تو اب ہم اس کو تیار کرتے ہیں تو اس کو تیار کرتے وقت آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے یہ دونوں کیمیکل برابر مقدار میں لینے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ یہ زیادہ لے لیں یا کم لے لیں تو آپ کا جو کیمیکل تیار کریں گے وہ جلدی خراب ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو زیادہ تیار نہیں کرنا کہ آپ کٹھا یعنی کہ ون مان کیجی کی بوتلوں کو مکس کر کے رکھ لیں تو یہ بھی جمنا شروع ہو جاتا ہے تیکھنے پندرہ سے بیس منٹ بعد یہ جمنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے حسبے ضرورت آپ نے تھوڑا تھوڑا تیار کرتے جانا ہے اور اپنے کریک کے اندر ڈالتے جانا ہے تو اب ہم اس کو تیار کرتے ہیں ناظرین ہم نے برابر مقدار میں لے لیے کیمیکل تو اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا تھینر ایڈ کریں گے اس کو پتلا کرنے کے لیے مزید کہ ہم نے تھینر ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے سٹک کی مدد سے اب اس کے اندر ہم دو چمچ ایڈ کریں گے پیرس کے تو ناظرین یہ جو ہم نے پیرس اس کے اندر ڈالا ہے فوکسی کے اندر یہ ہم نے جب کریک برنے ہیں تو یہ جو کیمیکل ہے کافی ہارڈ ہوتا ہے تو یہ جو پیرس ہے اس کے اندر لچک پیدا کر دیتی ہے تاکہ زیادہ ہارڈ ہوگے یہ پھٹے نہ اس طرح آپ نے تھوڑا سا تیار کرنا ہے اب ہم اس کو کریک کے اندر فل کرتے ہیں تو فل کرنے کے لیے ہمیں یہ پترا کی ضرورت ہوگی تو ہمارا کیمیکل اچھی طرح تیار ہو چکا ہے تو اس طریقے کار کے مطابق آپ نے یہ ناظرین کیمیکل تیار کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ یہ چھت کے اوپر لگائیں گے تو اس بات کی گرانٹی ہے کہ آپ کی وہاں سے دوبارہ لیکج نہیں ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں چھت کے اوپر جس کے اوپر ہم نے لگانا ہی ہے تیار کرنا ہے ہم نے فوکسی کا لگایا ہے تو یہ فوکسی تھوڑی سی نیچے بیٹھ گی ہے یعنی کہ درج کے اندر چلی گی ہے تو یہ جہاں تک جائے گی وہاں تک آپ کا کام جو ہے وہ لوہا کرتی جائے گی تو دوبارہ جب ہم نے اس کے اوپر پھر لگانا ہے تو آپ نے تھوڑا سا گف رکھنا ہے مال کو یعنی کہ پیرس آپ نے اس کے اندر تھوڑا زیادہ ڈال لینا ہے تو دوسرا کوٹ ہم لگائیں گے اس طرح اس طرح آپ نے کریک کو فیل کرنا ہے یعنی کہ پیلا کوٹ آپ نے لگانا ہے پھر آپ نے دوسرا کوٹ اس کے اوپر تھوڑا سا گف کر کے لگانا ہے یعنی کہ آپ نے پہلا کوٹ لگایا تو یعنی کہ یہ دراد کے جو اندر تک چلی جائے گی فوکسی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے دوسرا کوٹ تقریباً تین سے چار گھنٹے کے بعد آپ نے پانچ گھنٹے کے بعد جب اچھی طرح فوکسی خوشک ہو جائے تب اس کو لگانا ہے آپ نے موسیقی موسیقی تو ناظرین یہ تھا طریقے کار چھت کی درادے فیل کرنے کا تو ہم نے آپ کے سامنے فیل کر دی ہیں تو آپ اس طریقے کار کے مطابق اگر فیل کرتے ہیں تو آپ کی دوبارہ وہاں سے لیکنگ نہیں ہوگی جہاں سے آپ کی چھت لیک ہوتی ہے ٹپکتی ہے تو اس بات کی آپ کو ہنڈر پرسنٹ گارنٹی دے رہا ہوں مگر آپ بشرتے کہ آپ کو لگانے کا طریقے کار جو اس طرح میں نے لگایا اسی طرح آپ نے لگانا ہے تو اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو دیواروں کی جو درادے وغیرہ ہیں جو کھڑے وغیرہ بن جاتے ہیں وہ کیوں بنتے ہیں اور ان کا پرپرلی حل کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں مکمل گائیڈ کروں گا تو اگر آپ کو اس ویڈیو کی انفرمیشن اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی ضرور کر لینا ہے اور چینل کو بھی ضرور سسکرائب کر لینا ہے ملتے ہیں آپ سے ایک نئی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ